موسیقی تنسکار خبر جاری نوستیچ پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان آپ کے مدد میں بات شتیز گڑکی جہاں پر کورونا سے ہوئی موت کے آنکھوں کو لے کر سرکار اور وپکش آمنے سامنے ہیں دراصل وپکش کہہ رہا ہے ویدھان سبھا میں سرکار نے جو آنکھڑے پیش کیے وہ ایمس اور سواس ویبھاک کے آنکھڑوں سے میل نہیں کھا رہے تو چرچہ اسی مسئلے پر کیا واقعی میں کورونا سے ہوئی موت کے آنکھڑوں میں کوئی فرق ہے انتر ہے اگر موت کے آنکھڑوں میں فرق ہے تو پھر ڈیٹا بیس تیار کرنے میں آخر چوک کہاں ہوئی تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ چھتیز گڑ میں ویدھان سبھا کا مونسون ستر چل رہا ہے اور ہر روز ویپکش اپنے سوالوں کی ذریعے ستہ پکش کو سدن میں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی کڑی میں اب کورونا سے ہوئی موت کے آنکھڑوں کو لے کر ویپکش آکرامک مدرہ میں نظر آ رہا ہے دراصل کورونا سے ہوئی موت کے جو آنکھڑے ویدھان سبھا میں پیش کیے گئے ہیں اور ایمس کے جو آنکھڑے ہیں ان میں کافی فرق ہے ایسے میں ویپکش نے اس مدے کو اب ہاتھوں ہاتھ لپک لیا ہے دراصل سردن میں بیلاسپور میں موت کا آکڑہ 1013 بتایا گیا جبکہ سواست ویبھاک کی مطابق 1215 لوگوں کی موت ہوئی تھی وہیں سے لے کر ایمس کے آکڑے کچھ الگ ہے ایمس میں ایک جنوری 2020 سے 9 جولائی 2021 تک 7810 مریض بھرتی ہوئے تھے ان میں سے 7500 مریض سوست ہوئے جبکہ 630 کی موت ہوئی ایمس کے مطابق 2020 سے 28 اپریل 2021 تک 9300 مریض بھرتی ہوئے تھے ایمس کے مطابق ان میں سے 7812 مریض ٹھیک ہو گئے بہرحال ویپکش جہاں اس مسئلے کو لے کر سرکار پر آکڑی چھپانے کا آروپ لگا رہا ہے تو وہیں اب ایمس پرابندھن نے بھی اس پر چپی ساتھ لی ہے ایمس پرابندھن کے مطابق ابھی کورونا مریضوں سے جڑے سبھی آکڑے جاری نہیں کیا جا سکتے آنے والے سمیں میں سیدھے راجی سرکار کو آکڑے اپلاب دھکرا دیے جائیں گے مطلب موت کے آنکڑوں کو لے کر ہر اسطر پر مطبھید ہی مطبھید نظر آ رہے ہیں ٹیم نیوز اسٹے اور اسے ہم ادنے پر بات کرنے کے لئے اس وقت پورو ادھیاکش آئیے میں ڈاکٹر ہیمند چاٹی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے سب آپ کا پولیچیکل گیسٹ میں ہمارے ساتھ فلال اس وقت کانگریس کی طرف سے ابھائی نارائن رائے صاحب ہیں آخر آنکڑوں میں یہ فرق کیوں ہے یہ انتر کیوں جی دیکھئے آنکڑے جو جاری ہوتے ہیں جلے اسطر پہ بھی ہوتے ہیں پردیس اسطر پہ بھی ہوتے ہیں اور بیدھان سوا میں جو پرسن کا اتر جاتا ہے سبھی جلوں سے آنکڑے مانگا کر ہی دیے جاتے ہیں تو آنکڑوں میں انتر کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پردیس میں پورے جلے کے لوگ آ جاتے ہیں رائے گھڑ سے بھی آگے رائے پور سے بھی آگے دھمتری سے بھی آگے تو وہ وہاں بھی کاؤنٹ ہو گیا اور یہاں بھی کاؤنٹ ہو گیا لیکن موت کے جو سرٹیفیکٹ بنیں گے موت کا جو پرمال پتر بنے گا اس میں وہ آنکڑے بلکل سچ آنکڑے رہیں گے اور وہ آنکڑے ایک ہوں گے کبھی لپی کی تروٹی سے ہو جاتا ہے کبھی ریپورٹ بیدھان سوا کا اتر ہے جلدی بھیجو تو اس میں کوئی لپکی تروٹی ہو جاتی ہے تو تروٹی باست کوئی آنکڑے دردر ہوتے ہیں سرکار کے آنکڑے ایک ہیں اور سبھی جگہ وہ ایک ہی آنکڑے پائے جائیں گے اس میں کوئی فرق نہیں ملے گا اب آج جی تیکھئے جب سے مطلب فرم دے ڈے ون پہلے دن سے ہی آنکڑوں کو لے کر ایک سوال ہے جہاں راجیوں میں آپ وپکش میں ہیں وہاں آپ سرکار سے سوال کرتے ہیں جہاں راجی میں آپ سرکار میں ہیں وہاں وپکش آپ سے یہی سوال کر رہا ہے تو ہم اس پر تو نہیں ہی جائیں گے لیکن خود آپ ہی کے پردیش ادیقش ہے انہوں نے کہا ہے کہ موت کے آکڑوں کو لے کر جو سوال ہیں اس کو لے کر کانگریس سنگٹن کے لوگ ہی گھر گھر جائیں گے اور یہ پتہ لگائیں گے یہ پچھلے دنوں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا تو اگر کہیں کچھ ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنے میں ہر جی کیا ہے کیا اسے صحیح نہیں ہونا چاہیے جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جا رہے ہیں کانگریس محمد کامز کی نردیس پر ہمارے بلاک ادھیکس اور بلاک ادھیکس کی پوری ٹیم جا رہے ہیں بلاسپور میں لیکن ہم کیول موت والے گھر میں نہیں جا رہے ہیں ہم ان گھروں میں بھی جا رہے ہیں جو لوگ کرونا سے بیمار ہوئے تھے اور پھر ٹھیک ہو گئے آؤٹریچ پروگرام کے تحت ہم ان سبھی گھروں میں جا رہے ہیں جو لوگ کرونا سے پھڑیت تھے جو کرونا پھڑیت کے بعد ٹھیک ہو گئے اور جن گھروں میں موت ہوئے تو وہ آکڑے ہماری اپنی جگہ ہیں لیکن جو موت کے سرکاری آکڑے آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو بیلان سبا میں جواب پہ دیئے گئے ہیں ان آکڑوں میں ہیر پھر کرنے کا پرسدی نہیں ہے آخر سرکار آکڑے کیوں چھپائے گی آکڑے چھپانے سے ہم کو فائدہ کیا ہے اور جو موت ہوئی ہے وہ ریکارڈ میں موت ہوئی ہے ات کو چھپائے کیسے جا سکتا ہے مرنے والا بھی جان رہا ہے اور جن کے جہاں پہ وہ مرا ہے وہ اسنسان بھی جان رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے کیا ہے سرکار پارکتی ہے سدن میں بلاسپور میں موت کا آکڑہ بتایا گیا ایک ہزار تیرہ لیکن سواست ویبھاگ سواست ویبھاگ بھی آپ کی سرکار کے انڈر میں آئے گا نا کیونکہ پورے پردیش کی ذمہ داری آپ کی ہیں وہ ایک ہزار دو سو پندرہ بتا رہا ہے دو سو کے آسپا دو سو دو کا ڈیفرنس ہے سمبھاگی بلاسپور سمبھاگی مکھیالہ بلاسپور سمبھاگی مکھیالہ ہے جتنے سمبھاگ کے اندر جلے ہیں سب جلوں سے بلاسپور چکستہ مہاویدیالے میں ریفر ہو کے آتے ہیں تو جلے کے بھی آکڑے میں آگئے اور بلاسپور کے آکڑے میں بھی آگئے ان آکڑوں کو پھر الگ الگ کیا جاتا ہے لیکن موت کے آکڑے جو ساسن دوارہ دیئے گئے ہیں وہ ازم سکتے ہیں اور اس میں کہیں ہر پہ کے کوئی پس نہیں ہے لپکیت روٹی سے کوئی آکڑوں میں کم جاتے ہی کتر دکھتی ہوگی جو بات میں ٹھیک کر لی جائے گی ٹھیک ڈاکٹر چیٹری جی فیلال اس وقت کورونا کو لے کر حالات کیا ہیں اور یہ جو ڈیفرنس آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے جو لوکل لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ عدیکاری ہو یا کرمشاری ہو ان کے کچھ حساب کتاب میں گڑ بڑی ہوئی ہیں یا پھر مریض کے بارے میں صحیح طرح سے جانکاریاں وہاں پر اس وقت نہیں درج کروائی گئی تھی اس لیے یہ ہوا ہے یا پھر دراصل آنکڑوں کی یہ ہیرا فیری ہے ڈاکٹر چیٹری جی دیکھئے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میڈیکل سائنس میں کوئی بھی ڈیسیز کا جو پروٹوکال ہے جو ٹریٹمنٹ کا کرائٹیریہ ہے وہ ہمیشہ ڈاکومنٹیشن پہ آدھاریت ہوتا ہے ہم لوگوں کو اتنا اچھا سمیں ملا ہے جب ہم یہ جان سکے کہ ہم کو کوویڈ کا اگر کوئی نیکسٹ ویب آتا ہے اس کو ہم کو کیسے اچھے سے ڈیل کرنا ہے اس کے لیے ہم کو سٹیٹسٹس کی بہت اچھی جرورت ہے اس میں مجھے میرے کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں پولٹکس کرنے سے یا ڈاٹا کے ہیر فیر کرنے سے کوئی لاو ملنے والا ہے اس سے تو عام جنتہ کو نقصان ہوگا اور ہم چکستک بھی دگھرمیت ہوں گے میری تو کوئی بتائیے جو ہماری ایتھاریٹی ہے ہمارے سی اے میں چوز ہے ان سے ڈاکومنٹس لیجئے کوئی بھی ہیلتھ ورکر کے پاس جا جا کے یا کسی گھر گھر جا کے ڈاکومنٹس اگھٹے کرنے کا اچھا فل نہیں ملے گا آپ کے پاس ڈاکومنٹس جو بھی ہوں گے وہ ایک افیشیل ڈاکومنٹ ہونے چاہیے اور اس کا لاب اس کا شیئرنگ آپ کو چکستکوں سے بھی کرنے کی جرورت ہے کہ کس کی موت کیسے ہوئی کیا ہینڈل کرنے میں دکت جائے گی میرا تو سرکار سے اور سبھی ریپرزنٹیٹیو سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈاکومنٹس میں کسی طرح کی ہیل فیر کر کے اس کو پولٹی سائز کرنے کی جرورت نہیں ہے ڈاکومنٹس جو بھی ہے کیسے موت ہوئی کیوں ہوئی کس چیز سے موت ہوئی کیا ڈیفرسٹ رہی ہماری سٹیٹیجیز ان کو جاننے کی جرورت ہے یہ لیکن کیا اتنا ٹرانسپیرنٹ یہ ہے نہیں اس میں کمی سے ہونے والی موتوں کو ہم نے دیکھا ہے آکسیجن کے لیے لوگوں کو ہم نے سنگرش کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن الگ الگ سٹیٹ گورنمنٹ نے اور خود کے اندرے سرکار نے یہ کہہ دیا کہ آکسیجن کی وجہ سے تو کوئی موت ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ بھی تو سب ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ غلط ہے ہم لوگ چیز سے اس سے بہت زیادہ دکھی ہوں گے آکسیجن کی کمی سے جو موت ہوئی آکسیجن پہنچنے میں دیری ہوئی کہ آکسیجنیٹیٹ بیٹس دہی تھے کہ وینٹی لیٹرز نہیں تھے آکسیجن ہوتے ہوئے بھی کئی مریجوں کا ہم آکسیجن نہیں دے پائے کیونکہ ہمارے پاس بیٹ نہیں تھے فلور میں لٹا کے تو کسی کو آکسیجن دے نہیں سکتے آپ آکسیجن کی کمی سے ڈیتھ ہوئی ہے یہ بولنا بھی بہت مشکل کا کام ہے مگر پھر سے وہی ریکویسٹ ہیں کہ سرکار اور جو بھی اتردائی لوگ ہیں وہ یہ سنشت کریں کہ موت کیسے ہوئی اس کے لیے ڈاکومنٹس کے لیے آپ کو ہسپریلز کے جو آثنٹک ڈاکومنٹس ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنے کی جرورت ہے پولٹیکل پارٹیز ہے اس کے نیتا لوگ گھر گھر جا کے لوگوں سے یہ پوچھے کہ آپ کو کورونا ہوا تا کی نہیں یہ ہوا یہ سب میں ٹائم ویسٹ ہوگا ہم کو ایک کانکریٹ ڈاکومنٹ تھرڈ ویب کو فیس کرنے کے لیے چاہیے اور اس کے لیے میرے قرارے سے کسی طرح کی ہیر فیر جو ہے وہ برداشت نہیں ہونی چاہیے ابائی جی دیکھیں کتنا صاف اور کتنا آسان ہے زیادہ کوئی محنت بھی نہیں لگے گی اگر اس نارمل پروسیجر کو ہی فالو کر لیا جائے تو کیا یہ پروسیجر فالو ہووی اگر ہووی تو پھر آکڑوں میں یہ اتنا گڑھ بڑ کیوں ہیں یا اتنا انتر کیوں ہیں ٹھیک ہے آپ گڑھ بڑ اگر نہ بھی کہیں تو فرق تو نظر آ رہا ہے نا آکڑوں میں ڈاکٹر ڈاکٹر ہیمن چلر جی بہت بریش ڈاکٹر ہیں بیلاسپور کے ہیں میں ان سے اچھی طرح جانتا ہوں ان کی باتوں سے میں سہمت ہوں اور جو کانگریز کے لوگ یا کسی بھی راتتی کے دل لگ کے لوگ جا رہے ہیں وہ آکڑے اکٹھے کرنے نہیں جا رہے ہیں کانگریز کے لوگ سہانبھوتی فرقٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس پریوار کو سنبھل پردان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کرونا پڑیت ہوئے پوشٹ کرونا ہے یا کرونا سے موت ہوئی وہاں آکڑے اکٹھے کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے یہ میں اس پرشٹ کرنا چاہتا ہوں کانگریز کے لوگ اس پریوار کا سنبھل بننے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں اور جہاں تک موت کے آکڑوں کا سوال ہے میں مقصود جی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موت کے آکڑے جھوٹ لائے نہیں جا سکتے جس گھر میں موت ہوئی ہے وہ سرٹیفیکٹ لے گا وہ موت کا پرمار پتر لے گا موت کے پرمار پتر بہت جگہ کام آتے ہیں نوکری کے نکمپا کے لیے کام آتے ہیں جمین جاجات کی وصیت کے لیے کام آتے ہیں تو آکڑوں کو جھوٹ لائے جا ہی نہیں سکتا ہاں آکڑے میں آکڑے میں کمی بیت اس لیے دکھ رہی ہے میں نے کہا کہ جواب دینے میں لپکی تروٹی ہو گئی ایک ہزار بارہ لکھنے کے جگہ ایک ہزار ایک ہزار ایکیس لکھ دے یا کوئی غلطی ہو جائے تو لپکی تروٹی ہی ایک مہتر کاران ہوگی انتہا ہیر پر ہونے کا پرسنہ ہی نہیں اٹھتا اور سرکار چاہے کوئی بھی سرکار ہو آکڑے کیوں چھپائے گی سچی داند اپاسنے جی بیجے پی کی طرف سے ہمارے سانجھ جڑ گئے ہیں اپاسنے جی بہت سواغت ہے آپ کا اپاسنے جی کیا یہ ٹائپنگ ایرر ہے آخر یہ فرق یہ انتر آکڑوں میں کیوں ہیں گلتیاں ہوتی ہیں تو ٹائپنگ کی گلتیاں ہوتی ہیں راستری ستر پر بھی اسی پرکار کی گلتیاں ہم سب کے سامنے آئی تھی اور آج اس پرکار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمبل دینے جا رہے ہیں جب موت ہوئی تب تو یہ کهر پر بیٹھے ہوئے تھے تب تو بھراتی جانتا پرٹی کے کار کرتا وہاں جا رہے تھے اور آج یہ کہہ رہا ہیں کہ ہم سمبل دینے جا رہے ہیں تو ہم پاس ت vrai میں یہ سامان نے بیماری لکھ رہے ہیں جو کورونا سنکرمنٹ سے بیماری ہوئی اس کو سامان نے بیماری انیک اسپتالوں میں تو انہوں نے کورونا گھوشیت ہی نہیں کیا جس پرکار سے آکڑے آئے ہیں آپ یہ دی باستو میں آپ کی منشا ٹھیک ہوتی تو گرام کے سرپنچوں سے آپ آکڑی کٹھے کرواتے کہ آپ کے گرام میں کتنی کورونا سے سنکرمنٹ سے مرتی ہوئی کئی لوگ تو اسپتال نہیں جا پائے گھر میں ہی موت ہو گئی کئی لوگ اسپتال گئے تو وہاں بھرتی نہیں ہوئے وہاں پر کورونا کے بیماری سون کو نہیں درشاہ آگیا آپ ایمز کے آکڑے سرم سیدھ کر رہے ہیں آپ کے آکڑوں میں کتنی بھنٹا ہے یہ تو آپ اس پرکار سے بول کے بچ نہیں سکتے کہ آپ جو ہے یہ ٹنکڑ کی گلتی ہے ٹائپنگ کی گلتی ہے یا کلیریکل مسٹیک ہے یہ اتنا بڑا سرکار چلانے کا ادھیکاری نہیں ہے جب آپ سدھن میں جانکاری دے رہے ہو تو سدھن میں جانکاری دینے پہلے جب آپ کو پردیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے اس کو آپ کے سدھن کے پٹل پر آ رہا ہے دستوے اس دستوے اس کو آپ ویسے ہی جیسے کانگریس پارٹی گنگا جلز لے کر ہاتھ میں جھوٹا وچندی پردیش کی جنتہ کو ویسے ہی آپ یہاں پر بھی ویدھان سبح میں بھی آپ نے اسی پرکار کا جھوٹ بولنے کا ایک منا لیا ہے جس پرکار سے کلپ کے پورے گھٹنا کرم میں پی ایس بابا اور آپ کے ویدھائیت کا پرکرن ہوا اس میں جس پرکار سے جھوٹ بول کر سدھن میں بات رکھی گئی یہ جھوٹ 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 آپ سب پرکار کا جھوٹ بول کر اپنی ناکامیوں کو چھپا رہے ہیں اور جس پرکار سے جس پرکار سے آپ نے پورے پردیش کے ساتھ کے اندر کی جتنی یوجنا ہے جتنے آپ کو سہتہ ملی اس میں بھی آپ نے جھوٹ بولا اس میں بھی ابھی چاوال آپ کو مل رہا ہے آپ کو سپرکار کا راشن مل رہا ہے جیسا آپ کا جنم ہوا ہے جھوٹ پر وہی آپ نے جھوٹ بولنا پرارم کیا ہے تو اس جنتہ کو ہمیشہ جھوٹ پروس رہا ہے سچنا رنجی یہاں پہ آکڑے بتائیے آپ آکڑے بتائیے بھاسان مات دیجئے بھاسان پرتیشتہ نہیں ہو رہی ہے آپ آکڑے بتائیے آپ کے پاس کیا آکڑے بتائیے کونس آکڑے جھوٹے ہیں بتائیے آپ آکڑے بتائیے کونس آکڑے جھوٹے ہیں وہ آکڑوں کا انتر تو آپ کو دکھ رہا ہے بلکل جھوٹ نہیں ہے آکڑے جو پرسکت کیا گیا آرے آپ جھوٹ آپ تو آپ تو بھاسان میرے بول رہے چھتیز گھڑ کی جنتہ چھتیز گھڑ کی جنتہ آپ کا بھاسان نکار چکی ہے چھتیز گھڑ کی جنتہ اگر ہوئی گل اگر آکڑوں پہ کوئی گلتی ہوئی ہو تو تنگڑ پہ ہوگی بروز گھڑوں کے ساتھ چھل کیا ہے بردیش میں بھیلی بھیل کے نام کوئی چھتیز گھڑ کی جنتہ آپ خود نہیں ہے چھتیز گھڑ کی جنتہ ہم کھڑے ہیں چھتیز گھڑ کی جنتہ آپ چھل کے پلندے ہیں آپ کے والے چھل کرتے جا رہے ہیں جھوٹ بولتے جا رہے ہیں آرے بیکسین دیجئے بیکسین کسان خاد مانگ رہا ہے لوگ بیکسین مانگ رہے ہیں پیکہ کرڑ کیلر بن دو گئے ہیں بیکسین دیجئے بیکسین دیجئے بیکسین دیجئے ابھائی جی پلیز آپ بنی رہے ہیں ڈاکٹر چیٹے جی سے بات کریں ڈاکٹر چیٹے جی آپ نے دونوں لوگوں کو سن لیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا وہ اتنی مشکل ہے ذمہ دار پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی لئے سمجھنا کہ آج اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا آپ کے پاس پورے آنکڑے ہوں گے تو آپ جس تیسری سمبھاوی تلہر کو لے کر سب ڈرے ہوئے ہیں اس کو لے کر آپ بہتر انتظام کر پائیں گے اس کے لئے آپ بہتر طریقے سے اس سے نپٹ پائیں گے کیا یہ سمجھنا واقعی میں اتنا مشکل ہے پھر آنکڑوں میں کمی یا کہیں کم آ رہے ہیں کہیں زیادہ آ رہے ہیں وہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے دیکھئے کیونکہ کیا ہوا تھا کہ جب بہت زیادہ پیشنٹ آ رہے تھے اس میں بہت سارے ایسے پیشنٹ تھے جو بینہ چکت سا لے کر یا ڈر کے کارن یا جنہی کارنوں سے گھر پہ کئی لوگوں کی ڈیٹھ ہوئی ہے جن لوگوں کا پروپر ٹیسٹ ہوا پروپر چینل سے ٹیسٹ ہوا پروپر ایڈمیشنز ہوا اور اس کے بعد ایڈمیشنز کے بعد اگر کسی کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو اس کے ڈاکومنٹیشن میں کسی طرح کی ڈیفیسٹ آنے کی کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے رہا سوال کچھ ایسے بریجوں کا گاؤں میں یا ایون شہر میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے جن کی ڈیٹھ بینا چکت ساک کے ساتھ مل کر یا گھر پہ ہی ہو گئی اس کا ڈاکومنٹیشن میں بھی بہت دکت آ سکتی ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ ہم کا اچھا راستہ یہ ہوگا کہ ہم ایک افیشیل ڈاکومنٹ پہلے دیکھ لیں ہمارے پاس کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ایریاز میں جس کی ڈیٹھ ہوئی جیسے گرام پنچائد میں یا کسی وارڈ میں یا کسی جگہ میں پیریفیری میں کسی نہیں کی ڈیٹھ ہوئی ہے اس کو ٹیبولیٹ کر کے پروپر لیشٹ لے آئیں مگر ہم کو یہ جاننا بہت ضروری ہے اور جلد جاننا ضروری ہے کہ کورونا سے کتنے لوگوں کو ساتھ سماعت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ کھڑے ہوگی یہ کر سکیں گے ابھیجی اگر آکڑے درست ہوں گے آکڑے درست ہوں گے تو آپ اتنی مضبوطی سے تیاری کر پائیں گے کیونکہ تیسری سنبھاویت لہر کو لے کر کوئی کہہ رہا ہے اگستہ کی آخر میں آ جائے گی کوئی ستمبر میں آنے کی بات کر رہا ہے لیکن اگر وہ آ گئی تو نپٹیں گے کیسے کیا پھر سے ہم وہ حال دیکھیں گے کی لوگ آکسیجن اور باقی چیزوں کے لیے یہاں وہاں دوڑ لگا رہے ہیں تیسری ویب نہ آئے تیکن اگر تیسری ویب آتی ہے تو نشطیت روپ سے جو دوسری ویب کے سمیں سرکار کو تکلیف ہوئی ہم لوگوں کو تکلیف ہوئی وہ کمیاں آپ کو نہیں دیکھیں گی اور تیسری ویب کا مقابلہ ہر سنبھاؤ پورے پریاز کے ساتھ سرکار کرنے کو تیار ہے لیکن ہم سب کی پراتنہ ہیں کہ ہم سب ماسک لگائیں سنیٹرائز کریں جو ڈاکٹر صاحب صلاح دے رہے ہیں اور ویکسینٹ ٹیکہ کرن کا کام بہت تیجی سے ہو کہ اندر سرکار ٹیکے نہیں دے پا رہی ہے ٹیکہ کرن کے اندر بند ہو رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام لوگ اپاسنے جی بیٹے ہیں بہت بریش نیتا ہے ایک بھی بیان ٹیکہ کرن کو لے کر اب کیوں نہیں آ رہے ہیں جب رائی سرکار آپ پورتی کر رہی تھی ہم کو ٹیکے نہیں مل رہے تھے تو یہ روز ہنگ آبا کرتے تھے آج ٹیکہ کے اندر بند ہیں نو کے نو سانسط کہاں گھر میں چھپے ہوئے ہیں کہاں پروکتہ بیٹے ہیں رمان سنگ جی کہاں بیٹے ہیں تمام ان کے پورو مونتری کہاں بیٹے ہیں اگر سبتے بڑا اپائے ہمارے پاس ہے تو ہم لوگ ٹیکہ کرن کے طرف جہان دے ٹیکہ کرن پہ جھوڑ لگائیں اور رہی رہی اپاسنے جی کی بات وہ کہہ رہے تھے تو بینہ ٹیسٹ کے کسی کا علاجی نہیں ہوا ہے لچھڑ دیکھتے تھے ٹیسٹ ہوتا تھا علاج ہوتے تھے علاج ہوتے تھے نائنٹی فائی پردن لوگ ٹھیک ہوئے جو کی ٹیسٹ بھی نہیں تروا پائے تھے دیکھیں جو موت کے اکڑے ہیں وہ ٹیسٹ والوں کے ہیں پورا ٹیسٹ ہوا ہے سربادی ٹیسٹ ہوئے ہیں جتنا سمبھو ہوتا ہے ادھک ادھک ٹیسٹ ہوا ہے کسی پرکار کی آپ تو پوری طرح اکشم سابیت ہوگا پورے پرنیش میں آرے سارے اسپتال بھوبیت اگل کے بنائی ہوئے ہیں مدد نہیں کرتا پندروں سال میں نہ تو آپ نے اسپتال بنایا پندرہ سال میں نہ تو آپ نے پندرہ سال میں ڈاکٹر بھرتی نہیں کیے پندرہ سال میں اپنے دوائی کی مہتر ہوتا نہیں کی پندرہ سال بسکتال کرتا رہے پندرہ سال پندرہ سال بسکتال کرتا رہے ساتھ بباگ میں نصبندے کانڈ آپ نے کیا آپ نے کیا ساتھ بباگ کو آپ نے مجاک بنا رہا تھا جو مباستہ جو مباستہ ہوئی ڈھائی سال میں ہم نے کیے ڈھائی سال میں بہتہ پندرہ سال کی پندرہ سار ہم نے دوائی کے لئے پندرہ سال پندرہ سال موسیقی یہ سنشت ہونا بہت ضروری ہے بہت شکریہ ایک چھوٹے سی بریک کے بعد خبریں جاری ہیں